بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا پڑتا ہے can you speak english میں نے صرف یہ کہا تو اس نے آگے سے بڑی first class english میں جا کہا yes you can speak english i live for 25 years in the united states of america میں نے اگلا سوال کیا کہ پچیس سال amerika رہنے کے بعد واپس تم چیک رپبلک میں کیوں آگئے اور آ کر یہ ڈائی فروڈ کی ریڈیل گائی جو اس نے مجھ سے بات کی وہ سونے سے لکھنے والی اس نے کہا کہ میری بڑی ماں ہے اور اب بیمار ہے اور اس کی عمر بہت زیادہ ہے وہ کسی بھی وقت اس دنیا سے مو موڑ سکتی ہے مجھ پہ یہ فرض تھا کہ اس نے مجھے پالا پوسا ہے تب میں آخری دن میں اس کی خدمت کروں اور میں اس لیے یہاں آئے میں اگلے دو سال کے بعد پھر گیا تو پھر وہ وہی پر تھا اور میں نے پھر اس سے بات کی اس نے کہا نہیں ابھی میری والدہ زندہ ہیں جب تک وہ حیات ہیں تب تک میں بزرگوں کی قدر اور منزلت صرف بریسگیر کی لوگوں کا یہ ایشو نہیں ہے یہ میں نے دیکھا ہے دنیا کے ہر خطے کے اندر ان لوگوں کی تعظیم بھی کی جاتی ہے عدب بھی کیا جاتا ہے اب تو وہ قانون وہاں پہلے بنے ہیں کہ اولڈ پیپل کے لیے سینئر سیٹیزن کے لیے لائن بھی لگ ہوتی ہے ان کی پارکنگ کے جگہ بھی لگ ہوتی ہے بس میں ان کی سیٹیں بھی لگ ہوتی ہیں ان کی ٹکٹیں بھی کم قیمت کی ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ ہمارے کلچر کے اندر ہمارے مذہب کے اندر اس کی بہت سخت بھی تھی تو ہم تو الحمدللہ اپنے پورے معاشرے کے اندر آج بھی لوگ اپنے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے کبھی کسی ریسٹورن میں جائیں تو ایک بڑے آدمی کو چار پانچ اس کے پوتے دو تیرے کر آ رہے ہوتے ہیں اور پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنا کھانا کھاتا ہے پندرہ جون پوری دنیا میں ان بزرگوں کا دن منایا جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا جہان میں ایسا بہت زیادہ ہونے لگا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب انسانوں کی مسروفیت کی وجہ سے وہ اپنے بزرگوں کو وہ وقت نہیں دے پا رہے ہیں مجھے چند ماہ پہلے لاہور کے اندر ٹاؤنشپ میں واقع ہے ایک اولڈ ہوم میں جانے کے اتفاق ہوا آپ یقین کریں مجھے بہت ہی شدید دکھ ہوا اور آج تک وہ منظر میں نہیں بھول پا رہا کہ سو کے قریب بڑے عورتیں اور مرد وہاں پہ موجود تھے بڑے حسین جمیل جیسے بڑی اچھی زندگی گزری ہو لیکن آج وہ اولڈ ہوم میں ایسا کیوں ہے کہ ہمارے گھروں میں جگہ کم ہو گئی یا ہمارے دلوں میں جگہ کم ہو گئی ہمارا دین تو ہم سے یہ تقاضی یہ کرتا ہے قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کو افتک بھی نہ کہو بلکہ قرآن ہمیں یہ دعا بھی سکھاتا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ جس طرح سے انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم کیا تو بھی ان پر رحم کر میں کچھ عرب دوستوں کو جانتا ہوں وہ جب ایک دوسروں کو ملتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے اللہ آپ کے ماں باپ پر رحم کرے وہ کہتا ہے یہ ماری بہترین دعا ہے نبی پاستی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی بڑے آدمی کی تعظیم اور اس کا احترام کرنے کا بار بار حکم دیا ہے یہ قرآن حدیث کی بڑی عام جاننے والی چیزیں ہیں جو میں اور آپ بھی جانتے ہیں اور صرف یہ مذہب ہی نہیں ہر کلچر وہ کوئی بھی کلچر ہو وہ ہر کلچر کے اندر ہر مذہب کے اندر ہر علاقے کے اندر ہر قانون کے اندر بزرگوں کا احترام کرنا ہم سب کو سکھایا گیا ہے لیکن جب ہم کبھی اولڈ ہوں میں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ ایسے بدنصیب ضرور ہیں جنہوں نے یہ جنت گھوا دی ہے وہ جو کہتے ہیں بعد بانصیب بید بینصیب تو ہمیں احسا نہیں کرنا چاہیے میں نے ایک شخص سے یہ پوچھا وہ سپین میں مجھے ملا وہ بہت ہی امیر آدمی تھا اس کا بہت بڑا گھر تھا وہ پہلے اس گھر میں رہتا تھا بعد میں وہ ایک چھوٹے سے گھر میں آ گیا میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہوا اس نے کہا کہ میری ماں کا گھر یہاں پر ہے اور میرا گھر یہاں سے دور ہے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہاں پر شفٹ ہو جائے میری والدہ نے کہا نہیں میری عمر ساری اس علاقے میں گزریے میں یہی رہوں گی اب میں اپنی ماں کی خاطر اس علاقے میں میں نے اپنا گھر شفٹ کر لیا تو میرے دوستو خواتین و حضرات دنیا میں ہر جگہ پہ احترام کیا جاتا ہے لیکن لگتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے ہمارے گھروں سے ہم اپنے بزرگوں کو اول ڈھوم میں بیج رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمیں بھی کوئی بیج دے اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے آئیں اس بات کے پہلے آئیں کہ بزرگ رحمت ہوتے ہیں بزرگ شفقت ہوتے ہیں بزرگت میں اس سے برکت ہوتی ہے ان کو اپنے سینے سے بھی لگا کر رکھیں ان کو اپنے دل میں بھی جگہ دیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں آخری بات میں یک ہوں گا میرے اور آپ کے بچے ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کرتے ہیں وہ ہماری زبان پہ اعتبار نہیں کریں گے وہ صرف یہی کہیں گے کہ جیسا سلوک آپ نے اپنے ماں باپ پساتھ کیا ویسا ہی وہ ہم سے توقع کرتے ہیں وہ ایک بڑی پرانی سی کہاوت آپ نے سنی کہانی سنی ہوگی کہ وہ کوئی آدمی اپنے باپ کو نہر میں گرانے کے لیے لے گیا تو جب اس نے دریاب میں یہ نہر میں گرانے لگا تو اس کے باپ نے کہا آگئے یہاں نہ گرانا اس نے کہا کیوں اس نے کہا یہاں میں نے اپنے باپ کو گرائے تھا یہ کتابوں میں ایک نصیت اموز کہانی تھی آئیں ایسے دوبارہ یاد کریں اور اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کے بزرگوں کو اپنے دل میں بھی جگہ دیں اور اپنے گھر میں بھی جگہ دیں انشاءاللہ ان کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت و باعث برکت ہوگا تاون فونڈیشن کا یہ پیغام آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں انشاءاللہ عزیز اس کار عظیم میں آپ کا یہ حصہ ضرور اللہ رب العزت کے ہاں پسند بھی کیا جائے گا اور اس کا بہترین آپ کو عجر بھی ملے گا انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے بہت بہت شکریہ